بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹڈی کریں گے پائنس میں سٹرکچر آف اوویول اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے سٹڈی کیا تھا میل کون کو فیمل کون سٹارٹ کی تھی فیمل کون کا جو پارٹ رہ گیا تھا وہ ہے سٹرکچر آف اوویول آپ کی بک میں یہ پیج نمبر 457 پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے میں نے بہت سمپلیس ڈائیگرام بنائی ہے بیسک کنسپٹ وہی ہوتا ہے جو آپ ایک دفعہ سائیکلز میں پڑھ چکے ہو تو تھری ٹائپس آپ نے پڑھنی ہے سائیکلز پائنس ایفیڈرا تو جو بیسک کنسپٹ آپ نے وہاں پہ لے لیا ہے ڈیولپمنٹ آف مایکرو سپور انجیم ڈیولپمنٹ آف میگا سپور انجیم وہی آگے چلے گا بس تھوڑی بہت اس میں چینجز آئیں گی یہاں پر بھی وہی کنسپٹ ہے سٹرکچر آف اویول میں آوٹر موسٹ باؤنڈری اس کارڈ انٹیگیومنٹ انٹیگیومنٹ is divided into 3 لیئر O for outer M for middle and I for inner لیئر means انٹیگیومنٹ کی 3 لیئرز ہوتی ہیں outer middle and inner انٹیگیومنٹ کے اندر جو ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے it is called new cellar tissue یا it is called new cellars یہ سارے کا سارا نیو سیلر ٹیشو ہے نیو سیلرز کا کوئی بھی ایک سیل enlarge ہو کر ایکٹ کرتا ہے as megaspor mother cell وہ میوسیس کرتا ہے اور بناتا ہے 4 megaspor آپ نے mail کے case میں دیکھا تھا کئی microspor mother cells کی development start ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک ہی megaspor mother cell ہوتا ہے وہ divide ہو کر 4 megaspor بناتا ہے 3 degenerate ہو جاتے ہیں and 1 megaspor survive and act as embryo sec یہ embryo sec enlarge ہوگا یہ جو megaspor enlarge ہوگا اس کا nucleus divide ہوگا اور اندر کئی cells بنائے گا which form female gametofide which form female prothelis it occupies the major part of the new cell pollination takes place at this point اس point پہ pollination کا process ہوتا ہے megaspor کا nucleus divide ہو کر بناتا ہے female prothelis یا female gametofide megaspor اس کے علاوہ 3 archigonia book میں 3 لکھا ہوئے diagram میں 2 بنے ہوئے یہ جو micropilar end ہے اس end کی طرف 2 یا 3 cells جو ہیں female gametofide کے act کریں گے as archigonial initial archigonial initial کا مطلب وہ بنائیں گے archigonia ایک archigonia ایک archigonial initial سے بنتا ہے اگر یہاں پہ دو archigonia بنے ہوئے it means development of two archigonial initial start archigonia کی structure کیا ہوتی ہے archigonia consist of a large venter and a short neck prothelial tissue enlarge in size it crushes all the new cellar tissue except a small amount near the micropilar end means یہ female gametofide size میں اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے کہ یہ سارے new cellars کو crush کر دیتا ہے تھوڑا سا new cellars بچتا ہے وہ بھی micropilar end کی طرف next ہم پڑھیں گے male prothelis یا male gametofide جتنا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا structure of microspore کو کہ microspore کی structure outer layer exine ہوتی ہے اندر والی layer entine ہوتی ہے first prothelial cell second prothelial cell اور جو یہاں پر پر تھا وہ تھا enthridial cell these cells soon disintegrate and further development of pollen grain takes place at the surface of new cellars means جتنی وہ آپ نے structure پڑھیں تھیں prothelial cells enthridial cell وہ disintegrate ہوں گے further یہ جو structure بنے گی یہ کہاں پہ بنے گی at the surface of new cellars means جب pollination کا process ہو جاتا ہے pollination ہوتی کس پولینیشن کے ٹائم ovule mucilaginous drop secrete کرتا ہے ovule feras scale جو کہ آپ نے پڑھے تھے ovule feras scale کا مطلب جن کے اوپر یہ ovule present ہوتا ہے اور یہ ovule feras scale اور bracket مل کے female کون بناتے ہیں جب یہاں مucilaginous drop نکلتا ہے ovule feras scale open ہوتے means کون open ہو جاتی ہے جب wind پولن گرینز کو لے کر آتی ہے وہ پولن گرینز یہاں پہ مucilaginous drop کے اندر trap ہو جاتے ہیں اور فردر ڈیولپمنٹ جو ہے پولن گرین کی یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک جنریٹیو سیل بنتا ہے ایک ٹیوب سیل بنتا ہے یہ ٹیوب سیل کا نیوکلیس ہے ٹیوب سیل کا فنکشن ہوتا ہے پولن ٹیوب کیسے بنتی ہے آؤٹر لیئر ایک رپچر ہوتی ہے اندر والی لیئر رپچر نہیں ہونا آؤٹر لیئر رپچر ہوگی اندر والی لیئر جو ہے ان ٹائن یہ ڈیولپ ہوتی ہے ان فارم آف ٹیوب اور یہ ٹیوب نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے فارمیشن آف پولن ٹیوب کو آگے اس کے بعد ان ٹائن گروز آؤٹ تو فارم دا پولن ٹیوب اٹس ایکٹیویٹی سٹاپ سٹل سپرنگ یہاں پر اس کی ایکٹیویٹی جو نیو سیلس میں جو اوپن ہوئے ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں فیمل کون کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت سی ریزن سکریشن آ جاتی ہیں پولینیشن کے ٹائم جو اس کے سکیلز اوپن ہو جاتے ہیں اور آفٹر پولینیشن سکیلز کلوز ہو جاتے ہیں فرٹیلیشن کا پروسس کس طرح سے ہوتا ہے پولین گرین ریزیوم اٹس ایکٹیوٹی اندہ سپرینگ جنریٹیو سیل ڈیوائیڈ ٹو فارم باڈی سیل اینڈ سٹاوک سیل سٹاوک سیل ویسے ہی رہتا ہے باڈی سیل اگین ڈیوائیڈ ٹو فارم ٹو میل گیمیٹ ان دو میل گیمیٹ میں ایک میل گیمیٹ جو ہے آرچی گونیا کے اندر ایک پریزنٹ ہوتا ہے ایک میل گیمیٹ ایک کے ساتھ فیوز ہوتا ہے اور زائی گوٹ بناتا ہے مینز اوسفیر اوسفیر کو کہتے ہیں انفرٹیلائز اگگس کارڈ اوسفیر انفرٹیلائز اگگس کارڈ اوسفور سپرم ایک کے ساتھ فیوز ہو کے اوسفور بناتے ہیں دوسرا جو سپرم ہے وہ ڈی جن ریٹ ہو جاتا ہے فرٹیلائز ایز کمپلیٹ این دا جون آف سیکن ڈیر